ایک بات تو رہ گئی خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے کوئی چیز ایسے زیادہ فتنے والی نہیں چھوڑی جتنے عورتیں کیا الفاظ کیا ہے مَا تَرَقْتُ بَعْدِ فِتْنَةً عَذَرَّ عَلَى رِجَالِ مِنَ النِّسَاءَ مطلب تو یہ ہے کہ عورتوں کی وجہ سے میرے امت کے مردوں کو بہت اقصان ہوگا کہ وہ بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور ایک روایت میں فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ جب کوشش کرتا ہے کسی آدمی کو کسی مرد کو فسانے کی دین سے دور کرنے کی بہت حربیں کرتا ہے لیکن مرد قابو میں نہیں آتا مرد قابو میں نہیں آتا ہے مطلب اس سے کہے گا کہ تو شراب پی لے تو وہ کر لے تو نمازیں چھوڑ دے بلکل نہیں جب شیطان ناکام ہو جاتا ہے تو وہ پھر عورتوں کو استعمال کرتا ہے کس کو اور اس کو حدیث میں فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہے یہ شیطان کا جال ہیں جیسے ایک آدمی مشلیاں پکڑنے جاتا ہے نا مچھے رہا تو سارچی بہت بغیر جال کے جائے گا تو اس کو ایک مشلی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی اس لئے پانی بھی غیرہ ہے اور مشلیاں ہاتھ آبی نہیں سکتی تو وہ جال استعمال کرتا ہے کنارے پر بیٹھتا ہے اور جال لگاتا ہے تو اس جال میں جو ہے معمولی محنت کے بعد وہ مشلیوں کو پکڑ لیتا ہے تو شیطان جب چاہتا ہے کہ مردوں کو وہ فسالے جال میں تو شیطان یہ والا جال نہیں لاتا ہے جسے مشلیاں پکڑی جاتی ہیں تو شیطان کا جال ہے عورتیں کیا تو وہ عورتوں کو استعمال کر لیتا ہے تو بس وہ مردوں کو کیا کرتی ہیں کعبو میں کر لیتی ہیں اور مرد اس کے وجہ سے شکار ہو جاتا ہے تو یہ فرمایا ملتا ہے موسیقی